اس.جبین چینل میں خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے جملوں کی چھے قسموں میں سے میں نے پانچویں قسم کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بنائے تھے اس کے اردو میں اور اس کی انگلش میں ڈیفینیشن بتائی تھی وہ تھی ایکسکلیمیٹری سنٹینسز استجائیہ جملے آج ہم انشاءاللہ جو سکس کائنڈ ہے جو لاسٹ کائنڈ ہے وہ میرے پاس ہے آپٹیٹیو سنٹینسز کے حوالے سے اور اس کے بارے میں ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے اس کی اگزیمپلز کو دیکھیں گے اور اس کے بنائیں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ فور آپٹیٹیو سنٹینسز انڈائریکٹ جو ان سے بنانے ہیں وہ ہم نے آپٹیٹیو سنٹینسز کے اس کے بغیر ٹرمز آیا کی اس کی سب سے پہلے ڈیفینیشن پر غور کرتے ہیں ایسے جملوں میں تمنا کی جاتی ہے دعا دی جاتی ہے خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے اور اگر انگلش میں اس کو دیکھیں تو آپٹیٹیو سنٹینس استجائیہ جملہ انڈیکیٹس بتاتا ہے بیان کرتا ہے اوش پری اور ڈیزائر خواہش دعا یا تمنا کو it ends with exclamation mark اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہمارے پاس exclamation mark کے ساتھ ہوتا ہے فول سٹاپ جو جملوں میں لگایا جاتا ہے وہ نہیں بلکہ اس کا end exclamation mark کے ساتھ کیا جاتا ہے اب اس کے رولز کیا ہیں کہ آپ نے سیڈ کو پریڈ یا وشٹ میں تبدیل کرنا ہے سیڈ جونز ہے ماضی کو شو کرتا ہے اس لئے وہاں پہ ہم جہاں جہاں سیڈ لکھا ہوگا وہاں پہ پریڈ لگا دینا ہے یا وشٹ لگا دینا ہے اور اگر تو سیڈ لکھا ہوگا یعنی پریزٹ کی بات کی جا رہی ہے تو آپ نے پریز یا وشٹ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لگانا ہے پھر دعایا فکرات میں جہاں exclamation mark ہے انڈریکٹ میں چینج کرنے کے لئے وہاں پہ آپ نے فول سٹاپ ڈال دینا ہے خواہش والے فکرات میں جہاں پہ وڈ ڈیٹ لگا ہوگا اس کو آپ نے ختم کر کے وشٹ کے بعد آپ نے ڈیٹ لگانا ہے نیکس میرے پاس آتے ہیں کہ اگر ڈیریکٹ جملوں میں بدعا دی گئی ہو ڈیریکٹ جملوں میں تو انڈریکٹ بناتے وقت آپ نے سیڈ کی جگہ کرسک لگا دینا ہے یا سیڈ کو آپ نے کرسک میں بدل دینا ہے میں کو باہر والے ورپ کے لحاظ سے باہر والا ورپ کیا ہوگا اگر تو ماضی میں ہوگا تو مائٹ آ جائے گا اگر تو پریزم میں ہوگا تو می آ جائے گا می کو آپ نے ان دو لحاظوں سے ورپ کے لحاظ سے چینج کرنا ہے یہ تو تھے میرے پاس رولز اس کے جو کہ میرے پاس سیون رولز ہیں وہ یہ ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں تو آئیے اس کی ایکزیمپل نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس کی ایکزیمپل کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سب سے پہلے دعائیہ جملے ہیں کہ ہم دعائیہ جملوں کو اس کے انڈریکٹ سے انڈریکٹ میں کیسے چینج کریں گے سنا سیٹ ٹو می اب یہ قسم کی دعا مجھے دے رہی ہے اگلہ دیکھیں آگے اندر والا فکرہ انوارٹڈ کوم آس کے جو اندر ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ سنا کہنا کیا چاہ رہی ہے سنا سیٹ ٹو می سنا نے مجھ سے کہا اللہ بلیس یو ویڈ چلڈرن کہ اللہ تعالی تمہیں تمہارے بچوں کے ساتھ خوش رکھے تو سنا ایک قسم کی مجھے دعا دے رہی ہے سنا پریڈ سنا نے دعا دی کہ اللہ تعالی مجھے میرے بچوں کے ساتھ خوش رکھے بیٹے کے ساتھ خوش رکھے نیکس میرے پاس آتے ہیں کہ دے سیٹ انہوں نے کہا ایک قسم کی دعا کی ہے کہ ہم میچ جیت سکتے ہیں انہوں نے ایک قسم کی دعا دیا ہم اس کو خواہش میں بھی چینج کر سکتے ہیں انہوں نے خواہش بھی کی یہاں پہ میں دعا اگر کہوں گے تو تے پریڈ ڈیڈ تے مائٹ وینڈ مائٹ مدر سیٹ می یو سکسیڈ سنا مدر نے کہا سنا تمہیں کامیابی ہو یا تمہیں کامیابی ہو سکتی ہے مدر پریڈ سنا ڈیڈ شی مائٹ سکسیڈ تو یہ میرے پاس تھے دعا یا جملے یعنی ڈیریکٹ سے میں نے انڈیریکٹ میں چینج کرنا ہے تو جہاں جہاں سیڈ لکھاؤ گا وہاں پہ میں نے پریڈ لگا دینا ہے اگر خواہش والے جملے ہیں میرے پاس تو میں کہوں گی اب وہاں پہ دیکھیں میں نے دعا میں بھی شو کر دیا ہے پریڈ لگا کے یہاں پہ میں اس کو وشت میں بھی چینج کر سکتی ہوں پیچھے دیکھیں سیڈ ہے اس لیے میں نے یہاں پہ وشت لگایا اور میں کو میں نے مائٹ میں چینج کر دیا یہ تو تھے خواہش والے جملے نیکسٹ میرے پاس آتے ہیں یہ بھی یہ قسم کی خواہش ہے کہ ہم فوجی ہوتے یہ تو تھے میرے پاس خواہش والے جملے اگر میں دیکھوں کہ بد دعا والے جملے میرے پاس کون سے ہیں کہ بد دعا جملے مجھے کیسا پتا چلے گا کہ یہ مجھے بد دعا دی جا رہی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ سیڈ کی جگہ میں نے کرس لگا دینا ہے سیڈ ہوگا تو کرس آ جائے گا یعنی کہ ماضی ہوگا تو ماضی میں ہی چینج کیا جائے گا لنگڑی عورت نے اس سے کہا یعنی اس نے ایک بد دعا دی ہے کہ تم محروم ہو جاؤ اپنی نظر سے آئی سائٹ سے جو لنگڑی عورت ہے اس نے اس سے بد دعا دی کہ وہ اپنی آئی سائٹ سے محروم ہو جائے اس نے کہا کہ تمہارا دشمن جہنم میں جائے بد دعا دی ہے اس طرح کے جملے ہوں گے تو ہمارے پاس یہاں سے پتا چلے گا کہ بد دعا دی جا رہی ہے پیچھے سیڈ کی جگہ آپ نے کرس لگا دینا ہے نیکسٹ اگر اس ٹیبل پہ غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں آپٹیٹیو ورڈز ہمارے پاس آئیں گے آپ نے سیڈ کی جگہ اس کو کس میں چینج کرنا ہے اگر تو گوڈ مورننگ آئے گا تو آپ نے اس کو ویسٹ میں چینج کر دینا ہے اگر تو گوڈ ایمننگ آئے گا اس کو بھی آپ نے ویسٹ میں چینج کرنا ہے اگر تو گوڈ آفٹرنون آئے گا تو آپ نے اس کو بھی ویسٹ میں چینج کرنا ہے گوڈ مورننگ گوڈ ایمننگ گوڈ آفٹرنون وشٹ آ جائے گا گوڈ نائٹ آئے گا بیٹ بیٹ کرتے ہیں بسے بولی دینا بولی بتانا بول دینا گوڈ نائٹ گوڈ بائی تو میرے پاس فیر ویل بیٹ تو میرے پاس آ جائے گا بیٹ جہاں جہاں وڈ ڈیٹ آئے گا آپ نے وہاں پہ بھی خواہش کا ہی ظہار کرنا ہے تو وشٹ آ جائے گا اور ڈیٹ جہاں آئے گا وہاں پہ بھی وشٹ کا اظہار کرنا ہے وفور وشٹ می یا می گوڈ اچھا یہاں پہ زیادہ تر گوڈ لگایا تو میں یہاں پہ اللہ لگاتی ہوں گوڈ کی جگہ کیونکہ ہمارا فیورڈ نیم ہے اللہ تو می اللہ لکھا کریں یہاں پہ مجھے غلطی سے گوڈ لکھا گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ اللہ لکھنا کرنا ہے اتنا پیارا نام ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اللہ می یا می اللہ تو پریڈ لکھا جائے گا if were only imagination اگر کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے wish لگا دینا ہے یا would لگا دینا ہے تو یہ تو تھے میرے پاس اس کا ایک table جس پہ میں نے یہ بتایا کہ جہاں جہاں یہ sentence آئیں گے ان کی جگہ پہ آپ نے اس کو indirect میں change کرنے کے لیے یہ لفظ لگا دینا ہے الفاظ لگا دینا ہے تو اگر ان کی example پہ بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے sherry said goodbye friend sherry beat his friend اب جہاں ہم تے دیکھیں goodbye ہے تو میں نے goodbye کی جگہ کیا لکھا تھا beat تو یہاں پہ آ جائے گا beat his friend goodbye exclamation مارک کو ختم کر کے full stop لگا دیا he said of that I had the wings of a bird یعنی میں پر رکھتا ہوں کس کے پرندوں کے he wished that he had the wings of a bird she said of for a glass of water she wished for a glass of water یعنی اس نے پانی کے گلاس کی خواہش کی اس کا اظہار کیا یہ تو تھے میرے پاس کہ جہاں جہاں یہ لفظ آئیں گے یہ والے words آئیں گے آپ نے ان کی جگہ ان لفظوں کا استعمال الفاظ کا استعمال کرنا ہے تو next میرے پاس کیا ہے کہ direct indirect ختم ہو چکے ہیں next topic کونسا ہوگا وہ جب میں ویڈیو لے کر آؤں گی تب آپ کو پتا چل جائے گا یہ ساری kinds آپ کی ہو چکی ہیں ان ساری kinds پر ہم بات کر چکے ہیں اب next کونسی ویڈیو ہوگی next topic کونسا ہوگا وہ جب ویڈیو آئے گی تو آپ کو میں بتا دوں گی تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے direct indirect ختم ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو نہیں ملی جو کہتے ہیں کہ ہمیں link send کریں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ play list میں جایا کرے بالکل ترتیب کے ساتھ وہاں پہ ویڈیوز arrange کی گئی ہیں وہاں پہ one by one آپ کو ویڈیو مل جائے گی شروع سے لے کر end تک آپ کو direct indirect کی ویڈیوز مل جائیں گی tenses کریں سب سے پہلے tenses کے بعد active wise کی میں نے play list بنائی ہوئی ہے پھر میں نے direct indirect کی بنائی ہوئی ہے ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی صرف آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور next ویڈیو تک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ